اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن وائس دوستو ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو اس ویڈیو کیوں شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی سخاوت کے بارے میں دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا حضرت کچھ برے دن آئے ہیں سخت پریشانی میں ہوں کرز لے کر گھر چلا لیتا ہوں اب یہ بھی مشکل نظر آتا ہے کیونکہ کرز بہت بڑھ گیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ پر بروسہ رکھو اور روزگار کی تلاش میں رہو فی الحال میرا یہ پرچہ لے جاؤ میرے محتمد کو دے دینا وہ صاحب پرچہ لے کر محتمد کے پاس پہنچے اسے پرچہ دے دیا اس نے پرچہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں خاصی بڑی رقم دینے کی ہدایت تھی محتمد نے ویسے ہی پوچھا کیوں جناب کتنی رقم کو آپ کو ضرورت ہے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا سات سو درم کا کرز ہے اس کا ذکر میں نے عبداللہ بن مبارک سے کیا تھا کیا انہوں نے یہ رقم دینے کے لیے تمہیں لکھا ہے اس نے کہا ہاں مگر تم ذرا میرا یہ پرچہ انہیں لے جا کر دینا رقم تمہیں مل جائے گی وہ پریشان حال اللہ کا بندہ محتمد کا پرچہ لے کر پھر ابن مبارک کے پاس پہنچا پرچہ پڑھ کر ابن مبارک کو بڑی تکلیف ہوئی محتمد نے پوچھا تھا یہ شخص سات سو کا مقروض ہے آپ نے اسے سات ہزار درہم دینے کو لکھا ہے لکھنے میں کچھ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی عبداللہ بن مبارک کو جو رزق اللہ نے دیا تھا وہ اس میں سے بڑی سے بڑی رقم اللہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہتے تھے انہیں متمد کی باریک بینی کچھ اچھی نامعلوم ہوئی جواب میں اسے لکھا کہ میری تحریر ملتے ہی اس شخص کو چودہ ہزار درہم دے دو انتظار مت کراؤ فوراں دے دو تاقید ہے اس نے سات سو مانگے تھے میں نے سات ہزار پیش کیے تھے ظالم تو نے میری لذت ایمانی کو مول طول کی نظر کر دیا اب اسے معلوم ہے کہ سات ہزار ملیں گے اس لیے اسے چودہ ہزار دو یہ رقم اس کے لیے غیر متوقع ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے گا یعنی مانگنے والے کی خواہش سے بڑھ کر دے گا تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر لوٹا دے گا دوستو ہمیں اپنے ارد گرد کے تمام ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہئے موسیقی